موننہ شرف علی تھانوی کے قائد آزم سے تعلقات اتنے اچھے تھے جیسے گھر کے فرد ہوتے ہیں اس پر میں مستقل ایک بیان کر چکا ہوں اور قائد آزم محمد علی جناب موننہ شرف علی تھانوی کی بہت زیادہ تعریفیں کیا کرتے تھے لوگوں کو فخر سے بتاتے تھے کہ ہمارے پاس ایک ایسا عالم دین موجود ہے اور قائد آزم ان کو فالو کرتے تھے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے قائد آزم سے کہا کہ حضرت آپ پینٹ کوٹ پہنتے ہیں آپ مسلمانوں کے لیڈر ہیں آپ کا لباس مسلمانوں والا ہونا چاہیے قائد آزم نے پینٹ کوٹ پہننا چھوڑ دیا شیروانی پہننا شروع کر دی ان کے اس مشورے پر یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں آج جو ہمیں ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے نا اسکولوں میں اس میں پاکستان بنانے میں علماء کا جو کردار ہے اس کا سرے سے کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں حالکہ سب سے بڑا کردار علماء کا انگریزوں کو نکالنے میں بھی اور پاکستان بنانے میں بھی عثمانی سے پاکستان کا جھنڈا لہروایا اور یہاں پر علامہ شبیر احمد عثمانی کو کہا کہ آپ سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا لہر آئے ہیں اس کی وجہ ہے کہ دونوں عالم دونوں معنی سرولی تھانمی کے بھانجے نہیں آرہی میرے خیال ہے بات سمجھ میں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی قائد آزم کا علماء سے بڑا گہرہ تعلق دیکھو کوئی کنٹری جب وجود میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا جھنڈا کون لہرائے گا یہ بات بہت مانا رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی تو مانا شرف علی تھانوی کے بھانجے کو کہہ رہے ہیں مانا شبیر احمد عثمانی کو کہ جھنڈا کون لہرائے گا سب سے پہلے آپ لہرائیں گے دنیا سے جانے سے پہلے وسیعت کر رہے ہیں کہ میرا جنازہ کون پڑھائے گا حمد عثمانی تاکہ میرے اوپر جو جتنے تانے ہیں بعض لوگ کہتے تھے یہ پارسی ہیں بعض کہتے تھے یہ رافضی ہیں سارے تانوں کی نفی ہو جائے کہ میں مسلمان ہوں اور سنی مسلمان ہوں دیکھو جنازہ کوئی بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے مسلک کے علاوہ کوئی اور پڑھائے جنازہ کوئی اور پڑھائے